تو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ زیابیان اور اس کی ٹیم نے مل کر وائٹ سائرین ٹیم کو ہرا دیا تھا جس کے وجہ سے وہ سب لوگ کافی زیارہ خوش ہو جاتے ہیں یہاں وہ لوگ ابھی اپنیز جیت کی خوشی سیلیبریٹ کر ہی رہتے کہ تب ہی اچانک وہاں پر بلیک سائرین ٹیم کا کیپٹن ٹائی آ جاتا ہے جو کہ دیکھنے میں کافی زیارہ خطرناک تھا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک سائرین ٹیم اور زیابیان کی ٹیم کے درمیان ایک زبرداز فائٹ شروع ہو گئی تھی اب آگے تو ایکس اپیسوڈ بلکل اسی فائٹ سینچے شروع ہوتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زنیر ایک سینئر ڈیسیپل کے ساتھ فائٹ کر کے اسے ہرا دیتی ہے اس کے بعد وہ زیابیان کی فکر کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زیابیان تو اپنی فلیم انرجی کو ایکٹیویٹ کر کے بہت ہی آسانک ساتھ کیپٹن ٹائی کا مقابلہ کر رہا تھا یہ دیکھر زنیر کے چہرے پر ایک چھوٹی سے مسکان آ گئی تھی جبکہ دوسری طرف وہ وہاو کو دیکھتی ہے اس کے علت کافی ذرا خراب دکھائی دے رہی تھی زنیر اسے دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ وہاو کو میری مدد چاہیے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے مدد کرنے کے لئے جا پاتی تب ہی ایک سینئر ڈیسیپل فوراں سے آ کر اس پر اٹیک کر دیتا ہے جسے زنیر بہت ہی آسانی کے ساتھ ڈوج کر کے اسے جلد سے جلد ہرانا شروع کر دیتی ہے کیونکہ اسے وہاو کی بھی مدد کرنی تھی یہاں دوسری طرف ہم وہاو کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی ذرا ویک اور کمزور دکھائی دے رہا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اب اسے بہت ذرا غصہ آ جاتا ہے اس غصہ کی وجہ سے وہ اپنی بہت ساری انرجی ریلیس کرتے ہوئے اس سینئر ڈیسیپل پر ایک زوردار اٹیک کر دیتا ہے جس اٹیک کی وجہ سے وہ سینئر ڈیسیپل اٹھتا وہ پیچھے جا گی رہتا یہاں پیچھے آنے کے بعد وہ سینئر ڈیسیپل کہتا ہے کہ ماننا پڑے گا کہ تمہیں ذرا کمزور ہونے کے بوجود یا اچانک سے اپنی انرجی کو اتنی ہائی لیول تک پنچا سکتے ہو مجھے نہیں معلوم تھا کہ نیو ڈیسیپل میں بھی کسی کے پاس اس طرح کی کوئی سیکریٹ ٹیکنیک ہوگی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سینئر ڈیسیپل ابھی وہاو پر اپنا لاسٹ فائنل اٹیک کرنے والا تھا اس کا یہ لاسٹ اٹیک کافی ذرا خطرناک دکھائی دے رہا تھا جبکہ دوسری طرف ہم وہاو کی کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ وہ پوری طریقے سے تک چکا تھا اس کے اب کھڑے ہونے کی بحالت نہیں بچی تھی یہاں ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بار اگر یہ نینجا شرکن وہاو کو لگ گئی تو وہ زندہ نہیں بچ پائے گا لیکن تبھی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ زنیر وہاں وقت پر پہنچ گئی تھی جو کہ وہاو کے آس پاس ایک شیلڈ کریٹ کرتے ہوئے اس اٹیک کو بلوک کر دیتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زنیر وہاو سے کہتی ہے کہ تم ذرا سا آرام کر لو کیونکہ تمہاری انرجی پوری طریقے سے ہتم ہو گئی ہے تم فکر مت کرو اس آدمی کو میں اکیلے ہی دیکھ لوں گی لیکن وہاو اس کی یہ بات نہیں مانتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ آگے چلوں گا چلو ایک ساتھ اس پر حملہ کرتے ہیں جو سنتے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ زنیر اور وہاو دونوں نے ایک ساتھ آگے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع کر دیا تھا اور یہاں پر ان لوگوں کی رفتار کافی زرہ ہائی تھی جسے اس سینئر ڈیسپل کے لیے بھی دیکھنا بہت زرہ مشکل ہو رہا تھا اور اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کمبائن فرمیشن اٹیک کرتے ہوئے کافی ہے سارے کے ساتھ اس سینئر ڈیسپل کو مٹی میں ملا دیتے ہیں یہاں دوسری طرف ہمیں جیا کی ایک جلگ دکھائی جاتی ہے جو کہ بلیک ساری ٹیم سے کافی اچھی طریقے سے فائٹ کر رہی تھی تب ہی زنیر وہاو سے کہتی ہے کہ چلو ہمیں بھی ان لوگوں کی مدد کرنی ہوگی ہم اس طرح سے آرام نہیں کر سکتے یہاں زنیر کی یہ بات سن کر وہاو پہلے تو زیابیان کی طرف دیکھتا ہے کہ کہیں اس کو تو میری مدد کی ضرورت نہیں لیکن اس سے فیل ہو جاتا ہے کہ زیابیان کو میری مدد نہیں چاہیے کیونکہ زیابیان اکیلے ہی کیپٹن ٹائی کے لئے کافی تھا اس لئے وہ زنیر سے کہتا ہے ٹھیک ہے ہمیں باقی کے ڈیسپلز کی مدد کرنی ہوگی جس کے بعد وہ دونوں آگے بڑھتے ہوئے جیا کی مدد کرنے کے لئے پہنچ گئی تھی یہاں پر فائٹ کے دوران جیسی کیپٹن ٹائی کی نظر اپنی ٹیم پر پڑھتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ساری کی ساری ٹیم ہار چکی تھی یہ دیکھ کر کیپٹن ٹائی کو کافی ذرا غصہ آگیا تھا جبکہ دوسری طرف زیابیان اسے کہتا ہے کہ تمہاری ٹیم ہار چکی ہے تو اچھا یہی ہوگا کہ تم بھی ہار بان لو لیکن کیپٹن ٹائی ایک زدی انسان ہے تو اس لئے وہ اتنی اصانے کے ساتھ ہار نہیں ماننے والا تھا یہ دیکھ کر زیابیان فوراں سے اپنے ہیوی سوڑ کو اٹھا لیتا ہے جس کے استعمال کر کے اس نے فوراں سے اسے کیپٹن ٹائی پر تھرو کر دیا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹن ٹائی بہت ہی اصانے کے ساتھ اس ہیوی سوڑ کو پنچ کر کے دور پھیک دیتا ہے لیکن بھلا زیابیان اس کے ساتھ رکنے والا کہا تھا وہ بڑی تیزی کے ساتھ ٹیلیپورٹ ہو کر کیپٹن ٹائی کے پیچھے آ جاتا ہے جہاں وہ اپنے فلیم پنچ کا استعمال کر کے کیپٹن ٹائی کو ہٹ کر دیتا ہے اس ہٹ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹن ٹائی کی پوری باڈی پر فلیم لگ چکی تھی جس کے وجہ سے وہ جل رہا تھا وہ فورے سے اس فلیم کو بجانا شروع کر دیتا ہے جبکہ دوسری طرف زیابیان اسے کہتا ہے کہ یہ فلیم کافی ذرا خطرناک ہے اگر یہ کسی کی باڈی پر لگ جائے تو یہ اسے مارنے سے پہلے نہیں بوچتی لیکن تم شکر کرو کہ تمہاری باڈی پر ایک آرمن لگا ہوا ہے جس کے وجہ سے تمہاری جان بچ جائے گی لیکن یہ تمہارے پاس صرف لاسٹ وارننگ تھی یہاں اپنی بوڑی سے وہ فلیم بجانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹن ڈائی سٹھ میں بہت زیارہ حیران دکھائی دے رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ فلیم اس کی جان بھی لے سکتی تھی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے زیابیان اپنی فلیم لے کر کھڑا ہوا تھا جبکہ دوسری طرف اس کی پوری کی پوری ٹیم بھی ہار چکی تھی یعنی کہ اس کے پاس جتنے کا کوئی بھی راستہ نہیں بچا تھا یہ بات سوچ کر اسے کافی زیارہ غصہ آ گیا تھا اور اسی غصے کے ساتھ وہ زور سے چلاتا ہے لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹن ڈائی نے اپنے غصے پر کابو کر لیا تھا اور وہ زیابیان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم جیت گئے جو سن کر زیابیان اور اس کی ساری ٹیم کافی زیارہ خوش ہو جاتی ہے یہاں زنیر بھی فوراں سے زیابیان کے پاس آ گئی تھی اور وہ اس سے کہتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو تمہیں زیارہ چھوڑ تو نہیں لگی جس پر زیابیان اس سے شاند کراتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں میں بالکل ٹیک ہو لیکن تمہارا بہت بہت شکریہ تم نے کافی زیارہ حمد دکھائی یہاں ان لوگوں کو اس طرح سے خوشیاں مناتے ہوئے دیکھر کیپٹن ڈائی ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو اتنا زیارہ خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جیک تم لوگوں کا راستے بھی انتظار کر رہا ہے یہاں وہ جیک کے بارے میں بتاتا ہے کہ جیک ہم سب میں سے زیارہ سٹرونگیسٹ وارئیر ہے اس نے کبھی بھی اس فائر ہنڈ میں حصہ نہیں لیا لیکن اس بار وہ تمہیں روکنا چاہتا ہے جبکہ یہاں دوسری طرف جیویان جیک کی بارے میں سننے کے بوجود کیپٹن ڈائی سٹوز کی فائر انرجی لیتے ہوئے سوچتا ہے کہ اسے میں خود اکیل ہی دیکھ لوں گا یہاں اس کے بعد سین شیفٹ ہو کر اینر کنان کولیش کے باہر آگیا تھا جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیک اپنی ٹیم کے ساتھ پوری طریقے سے ریڈی کھڑا ہوتا ہے جبکہ اوپر کھڑے ایلڈرز بھی یہ سب دیکھ رہی تھے وہ کہتے ہیں کہ جیک نے کبھی بھی اس فائر انڈ میں حصہ نہیں لیا لیکن آج آخر کار وہ آخری دن میں یہ سب کیوں کر رہا ہے یہاں پر ہمیں ایک جلگ بائشن کی بھی دکھائی جاتی ہے جو کینر کنان کولیش پر پہنچ چکا تھا تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر زیویان اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آ جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پل کے اس پار جیک اور اس کے پوری ٹیم ہمارا انتظار کر رہی ہے لیکن زیویان کے چہرے پر ذرا سا بھی ڈر نکائی نہیں دے رہا تھا بلکہ وہ اپنی ٹیم کو لے کر آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے جبکہ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ زیویان کے ٹیم کے چہرے پر بھی ذرا سا ڈر نہیں تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زیویان جب تک ہمارے ساتھ ہے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا وہ لوگ اچھے سے جانتے تھے کہ جب تک ہم سب لوگ ایک ساتھ ہے ہمیں کوئی بھی طاقتور سے طاقتور ٹیم بھی نہیں ہرا سکتی اب اس کے پار ہم دیکھتے ہیں کہ زیویان اپنی پوری ٹیم کو لے کر جیک اور اس کی ٹیم کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا یہاں آنے کے بعد زیویان انہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں فریشرز کا لیڈر زیویان جس پر زیویان انہیں بتاتا ہے کہ میں وائٹ فیوریس کا لیڈر ہوں یہاں پر زیویان اس سے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں پر فائٹ کرنی کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اگر تم لوگ ہم سے فائٹ کرتے ہو تو تم لوگوں کو اپنی فائر انرجی سے ہاتھ دونا پڑے گا جس پر زیویان کہتا ہے کہ تمہیں خود پر کچھ ذرا ہی غرور ہو گیا میں بس تمہارا یہ غرور توڑنا چاہتا ہوں جس پر زیویان کہتا ہے اس کا مطلب یہاں پر کوئی بھی نیگوشیئیشن نہیں ہو سکتی ہمارے پاس ایک دوسری سے فائٹ کرنے کی علاوہ کوئی راستہ نہیں جو سنتے ساتھ ہی ہم دیکھتے کہ زیویان کے پوری ٹیم نے اپنی ڈو انرجی کو ریلیس کرنا شروع کر دیا تھا یہ دیکھ کر جیک کہتا ہے کہ تم لوگ کوئی ذرا ہی گمنڈی ہو چکے ہو میری ٹیم تم لوگوں کا یہ گمنڈ توڑ دے گی جس کے ساتھ یہ ہم دیکھتے کہ ان لوگوں نے بھی اپنی ڈو انرجی کو ریلیس کرنا شروع کر دیا تھا اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے